جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے عباش لڑکے جو ہے نا وہ انہوں نے ایسے گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہیں عباش تو جو خموش ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کم از کم اور کچھ نہیں کمنٹ کر دیں ایک میسیج ہمیں نہیں کر سکتے ویسے تو ہمارے کانٹیک نمبرز ہر چیز آبیلیبل ہے لیکن کم از کم ایک کمنٹ کر دیں اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سجدہ کر کے اپنا نام لکھوا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عذاب سے بچا لیں اور یہ سوشل میڈیا پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو لوگ خموش ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں نا ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ کئی کئی لاکھ میں لاکھوں لوگوں نے ایک ایک ویڈیو کو دیکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر چند ہزار کمنٹس ہوتے ہیں جن میں سے اکثر گالیاں گالم گلوج برا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چند ہزار لوگوں نے گالیاں والیاں دیئے ہیں تو باقی اتنے لاکھ لوگ خموش بھی تو رہے ہیں نا جو ہمیں نظر ہی نہیں آرہے نہ ہماری سے بات ہو رہی ہے نہ ویڈیو دیکھنے والے کمنٹ پڑھنے والے کو وہ نظر آرہے ہیں تو وہ خموش لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں ان میں سے جتنے ہیں لاکھ میں سے کچھ ہزار تو ہوں گے نا لاکھوں میں سے کہ جو اس چیز کو حق تسلیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی استخارہ کیا ہوگا آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح ڈالنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ ایک شیئر کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں ایک کمنٹ کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں اور جو لوگ ادھر پنڈی اسلامباد نیربائی ایڈیاز میں ہیں وہ سب ادھر جمعہ والے دن اس لیکچر میں شامل بھی ہوا کریں اور جو لاہور اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ قاسم بھئی کے مہانہ اجتماع میں جایا کریں اور جمعہ کے حوالے سے سن لیں یہ جو لوگ نہیں آ رہے نا جو لوگ ہمارے ساتھی یہاں آتے ہیں لیکن پھر مست بھی کر جاتے ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اس وقت تمام مولوی جو ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مادی کو تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی جمعہ بھی نہیں ہوتا لیکن ابھی بھی زمامہ کار اللہ تعالی نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے تو ان کی اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے لہٰذا جمعہ صرف سرکاری مسجد میں پڑھا جائے گا لیکن واز ان کا بھی ویلیڈ نہیں ہے جمعہ تو ان کی پیچھے پڑھا جائے گا نماز ان کی ہوگی لیکن واز ان کا ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ امام عدی کے انکار کر رہے ہیں وہ حق کی طرف نہیں بلا رہے ابھی بھی وہ آپ کو انہی سیاستدانوں اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پوجہ اور سسٹم کی پوجہ کی طرف بلا رہے ہیں لہٰذا یہ جو لیکچر ہے نا اس کو لازم سمجھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے اس طرح سے نہیں فرض کیا ابھی تک کوئی چیز آپ لوگوں کے اوپر ہمیں سب کے اوپر اللہ تعالی نے اس طرح فرض نہیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی تھی چیزیں جو میں لگاتار مس کرنے والا بغیر شرعی عذر کے اللہ تعالی اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے یہ اس ڈسپلن کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ کے لیے تھا بعد میں تو مولویوں نے اپنی اپنی ڈیٹ ڈیٹ کی مزید بنا لی نا لہذا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی چیز آئے لیکن یہ اجتماعیت اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہے تو اپنے لئے آپ یہی سمجھیں کہ جس نے دو جمعہ مس کیے اپنے طور پر سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی آ جائے چیز یہی سمجھیں کہ جس نے دو جمعہ جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے یہ لیکچر میس کیے تو وہ یہی سمجھیں کہ کہیں اللہ تعالی میرے دل پر مور نہ لگا دے لہذا یہ جتنے لوگ نہیں آرے مجھے کیا میں نہیں کہتا مرضی ہے لیکن معاملہ جو ہے نا وہ اب سنسٹیو ہو چکا ہے کم از کم کوشش کریں کہ جیسے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ والی من دخلہ بیتیہ کہ جو بھی آئے اللہ جو بھی ادھر میرے پاس آئے اس کو بچا لے تو جو بھی محمدی کے پاس جائے اللہ تعالی اس کو بچا لے اللہ کرے میں بھی ان بچنے والوں میں ہوں تو میں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو یہاں پہ آتے ہیں اجتماعیت میں آتے ہیں اور لے گرلر آتے ہیں اور اگر کوئی نہیں آ سکتا یا اللہ پھر بھی تسلیم کرتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کی لگن ہوتی ہے تو یا اللہ ان کو بھی بچا لے تو لہذا امان ڈھونڈیں امان ڈھونڈیں اللہ تعالی سے امان ڈونڈے اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ جو ہے نا وہ جو ہمارا دفتر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ بنایا ہویا یہ خضر بھائی نے خضر بھائی کو اللہ نے دکھایا کہ وہ جو دفتر ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو امان کی جگہ میں سے ایک جگہ بنایا ہی ہوئی ہے انشاءاللہ تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ جمعے میں تو کم از کم آئیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی جہاں پہ بھی ہم جمع کریں اللہ تعالیٰ اس کو امان کی جگہ بنا دے ہاں وہ قاسم بھئی کے پاس جاتے ہیں جو لوگ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو قاسم بھئی جانتے ہیں کہاں جمع ہونا ہے